اسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرن آف مپ دیکھیں گے کہ کرن آف مپ کیا چیز ہے اس کو یوز کر کے ہم بولین ایکسپریشن کو کیسے سمپلیفائی کر سکتے ہیں بیسکلی ہم نے وہ بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے کچھ رولز نے انڈ وہ دیکھے تھے بولین ایکسپریشن کو کیسے وہ کرتے تھے ہم سمپلیفائی کرتے تھے تاہاں کے کام سے کام اس میں لوجک گیٹس لگ سکے مطلب کہ اس پر کاسٹ کام آئی ٹھیک ہے تو اس کو وہی کام کرنے کے لیے کرن آف مپ یوز ہوتا ہے اور یہ ایزیر ہے اس لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں بسکلی اس کو یوز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ایزیر ہے جو کہ ہم وہ ایس او پی اور پی او ایس میں ان کو سمپلیفائی کرتے تھے ایس او پی او ایس میں تو اس کے لیے کچھ رولز تھے لازد ایلگوریدمز تھے ٹھیک ہے وہ کچھ لوگوں کو یاد رہتے تھے کچھ کو نہیں یاد رہتے تو اس طرح کسی کو آنسر کچھ اور آ رہا تھا کچھ کوئی اور رول یوز کر رہا تھا کوئی اور رول تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایک نیا میتھرڈ آیا ہے کن آف مپ جس کی مدد سے ہم بولیل ایکسپریشن کو کیا کر سکتے ہیں سمپلیفائی کر سکتے ہیں بسکلی کن آف مپ بسکلی یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کے مپ ہم اس کو بولتے ہیں کے مپ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیبل لائک ہوتا ہے ایک ٹیبل کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لیکن یہ جو ہمیں ہے زیادہ information دیتا ہے more information یہ ہمیں زیادہ information دیتا ہے then truth table ٹھیک ہے truth table کا آپ کو پتا ہے ہم نے پڑا ہوئے کیا چیز ہے تو ہمیں یہ کیا کرتا ہے more information there as compared to truth table دوسری چیز اس میں کیا کرتے ہیں ہم جو ہم ٹیبل بناتے ہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں ہم اس کو فیل کر دیتے ہیں اس سے جو ٹیبل کے سیل ہوتے ہیں کیم اپ کے اس میں زیروز یا وان سے اس کو فیل کرتے ہیں آپ کو بتاؤں گا کیسے فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم پھر اس کو گروپس بناتے ہیں گروپس کیسے بناتے ہیں یہ بھی ہم آپ آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کی simple ایک example دے کے اس کو سمجھانا چاہوں گا کہ k map ہے کیا اس کی functioning کیا ہے اس کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک example ہے k map کی یہ example ہے بیسکل ہم دیکھیں گے ہمیں کوئی اس طرح expression given ہو اور ہمیں بولے جی اس کو k map کی مدد سے solve کریں ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے یہ کیا چیز ہے یہ سام آ رہا ہے آگے میں terms کے میں تو آپ کو پتا ہونے یہ main terms ہے max term ہے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ جب submission ہوگا تو یہ کیا ہوگا main term ارپاس کیا آ رہا ہے ایس او پی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے ہم اس کے لئے true table بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھا جائے ہمارے پاس 3 variable ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے variable کتنے ہیں ٹھیک ہے 3 variable ہے اس کے لئے پہلے true table بنا لیں true table کیسے بنائیں گے 2 power 3 کیا آتا ہے 2 power 3 is equal to 8 آتا ہے نا تو 8 elements ہوں گے اس میں ہم 0 0 2 3 4 1 6 7 8 ٹھیک ہے 1 2 1 1 0 0 1 1 ٹھیک ہے 0 1 0 1 0 1 ٹھیک ہے ABC اب یہاں پہ ہم نے min terms لکھ لینی ہے ٹھیک ہے min terms اور ان کی وہ designation جس طرح ہم ان سو denote کرتے تھے ٹھیک ہے تو اب اس کو میں پہلے بنا کر آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ABC تھا تو min terms میں کیا کرتے تھے ABC کیونکہ یہ 0 0 آ رہا ہے ہم 1 کرنا چاہتے ہیں اس میں بسکلی تو ہم complement لگا لیتے تھے اسی طرح a complement b complement c آ جائے گا اسی طرح a complement b اور c complement اس طرح a complete ٹھیک ہے یہ میں نے بھی اس کا true table بنا رہی ہے تین variable کا کیونکہ ہمارے پاس اس میں تین variable آ رہے تھے ABC میں نے دے لئے ان کے min terms جہاں پہ لکھتی ہے اس کے designation m0 m1 ساری terms جہاں پہ میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ چیز پتا ہے کیسے آئی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے میں اس کا true table بنا رہی ہے اب اس میں Cape map بنانا چاہتا ہوں Cape map ہوتا ہے بسکلی اس طرح اب کتنے اس میں آ رہے تھے آٹھ آ رہے ہیں تو ہمارا جو table بنے گا وہ اس میں آٹھ سیلز ہوں گے بسکلی کتنے سیلز ہوں گے آٹھ سیلز ٹھیک ہے دو چار چھے اور آٹھ اب ہمارے پاس کتنے variable ہیں a b اور c تین variable ہیں a b and c تو ہم نے ایک variable ادھر لے لیا ہے نیچے a اور b اور c میں نے اوپر لے لیے ٹھیک ہے a b اور c ٹھیک ہے لے لیے اب پہلے came map مطلب اس کا table کیسے بنتا ہے اوپر کیا values ہوتی ہیں تر کیا values پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں a کی value یا zero ہوگی یا one zero یا one ٹھیک ہے اب b اور c اب دیکھیں اب ہم نے b c کی value یہاں پہ put کرنی ہے ٹھیک ہے a کی value zero ہے b c کی value بھی اگر ہم zero zero رکھ لیتے ہیں تو یہ کیا value ہے اس سیل کی value کیا ہے کہ zero 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 مطلب zero zero تو یہ والا کونسا element ہے a compliment b compliment c compliment i think آپ کو اس چیز کے بھی سمجھ آئی ہوگی اب دیکھیں zero zero رکھ لیے اب اگلے کی value میں کیا کروں گا میں نے one bit صرف change کرنا ہے یہاں پہ zero zero تھا یہاں پہ zero one کرنا ہے کیونکہ جو ہم map بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم نے adjacent cell اپنے ایک ساتھ adjacency کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک cell اگلے cell سے صرف ایک bit کا difference ہو مطلب zero zero یہ ہے لیکن zero one میں change ہو گیا یہی rule آپ نے امفال ہو گیا اب دیکھیں zero zero one کہاں پہ آ رہا تھا zero zero one اس کی value کیا تھی a compliment b compliment and then c ٹھیک ہے اب اسی طرح اب آگے میں جاؤں گا یہاں پہ کون سی value آئی گی b اور c کے دیکھیں zero one اگر میں چاہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ one zero لکھتا ہوں دیکھیں zero one میں change ہو گیا اور one zero میں یہ غلط ہو جائے گا ہم نے adjacency rule کو ذہن میں رکھنا ہے adjacency rule یہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف one bit change کرنا ہے یہ cell اس سے تب ہی adjacent ہو سکتا ہے جب ان دونوں میں صرف one bit کا difference ہو تو zero one میں change ہو گیا one as it is one ہی رہے گا اب دیکھیں zero one one zero one one یہ کون سی value آ رہی تھی a compliment b c تو میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ m0 تھا یہ m1 تھا اور یہ m3 آ رہا ہے m2 رہتا ہے ابھی تو m2 اب دیکھیں اب one one ہو گیا اب اگلا جو ہے اب یہاں پہ one zero لکھ سکتا ہوں کیونکہ one one ہی ہے لیکن one zero میں one bit change ہو ہے تب ہی آپ اس میں adjacent ہوں گے دونوں cells تو یہاں پہ m2 آ جائے گا m2 یہاں پہلے میں اسے یہ لکھ لیتے ہیں m2 کی جگہ یہ والی element آ جائے گا a compliment b اور c compliment کیوں zero one zero zero one zero اس کے equal ہے اور یہ کیا ہے m2 ہے تو similarly ہم نے یہ نیچے والا cell بھی fill کرنا ہے یہاں پہ پھر کیا آ جائے گا m4 آ جائے گا m5 آ جائے گا یہاں پہ اب وہی والی بات آ جائے گی مطلب کہ یہاں پہ m7 آ جائے گا جبکہ m6 ادھر آئے گا کیوں آئے گا دیکھیں یہاں پہ جب one zero zero تھا one zero zero one zero zero m4 ہے دیکھیں اب one zero one دیکھیں one zero one m5 ہے one zero one m5 ہے اب دیکھیں آگے جب آتے ہیں ہمارے پاس one one zero one one zero یہاں پہ آ رہا ہے m6 تو one one zero یہاں پہ آ رہا تھا اب ہم نے m6 ادھر کیا ہے اور m7 اس لئے ادھر کیا ہے کہ one 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 ادھر آ رہا تھا یہ رول آپ کو سمجھ آئے گا اس لئے کیا ہے کہ آپ اس میں ان کو ایڈجیسنٹ رکھنا ہے یہ بیسیکلی کیم اپ بنانے کا طریقہ تھا اگر یہ چیز آپ کو بنانے یہ سمجھ آ گئی ہے تو اس کو سولف کرنا مطلب کہ 50% سولف کرنا ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ہمیں question given تھا اس کو کیسے سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ a تھا یہاں پہ b اور c تھا ٹھیک ہے zero one zero 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 one 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 zero ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو values ہمیں given تھی نا ایس او پی میں ہمارا فوکس کس پہ ہوتا ہے some of product میں ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں جو min terms given ہیں ادھر ہم نے one لگا دینا ہے باقی سارے zero لگا دینا ہے اب دیکھیں m0 یہ m1 ہے نا یہ m0 ہے m1 ہے this is m3 and this is m2 m0 پہ میں نے کیا کرنا ہے m1 پہ میں نے کیا کرنا ہے one لگا دینا ہے یہ m1 ہے میں اوپر لکھ بھی دیتا ہوں یہ m0 ہے یہ m1 ہے یہ m3 ہے یہ m2 ہے یہ m4 ہے یہ m5 ہے یہ m7 ہے and this is m6 اب دیکھیں one پہ میں نے کیا لگا ہے one three پہ بھی one six پہ بھی one and then seven پہ بھی one باقی سارے zero لگا دینا ہے ہم نے یا کچھ بھی نہ لگا ہے یا باقی سارے zero لگا دینا ہے یہاں تک ہم نے map completely fill کر لیا ہے دیکھیں اب ہم نے values put جو ہمیں min terms given تھی ان کی values put ہمارا مقصد تھا ان کو simplify کرنا جو min terms given ہے ان کو simplify کرنا تو اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے ہم نے grouping کرنی ہے grouping کیسے کرنی ہے grouping میں نے آپ کو بتایا تھا سن لیں grouping کیسے ہوگی grouping ہم two power n کی مطلب اس طرح grouping کر سکتے ہیں یا one element کو group کر سکتے ہیں یا دو کو یا چار کو یا eight کو مطلب three variable میں eight تک کی element ہوتے ہیں eight ones ہوں گے تو group کریں گے یا two ones ہوں گے یا one یا four ones ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم group کر سکتے ہیں one two مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہم تین کا group بنا لیں پانچ کے group بنا لیں چھے کا group بنا لیں یا ساتھ کا group بنا لیں group formation دو چار آٹھ کا اور یا ایک کا ہی بنے گا ٹھیک ہے تو دو چار آٹھ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے تو آپ group کیسے بنانے ہیں group بنانے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے یا آپ اگر آپ کے پاس اس طرح کا ایک آگیا ہے یہ یا تو آپ اس طرح vertical میں group بنا سکتے ہیں یا آپ اس طرح row میں group بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب diagonal میں نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ diagonal میں group بنائیں گے تو وہ adjacency والا جو rules تھا وہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ vertical میں بنا سکتے ہیں یا horizontal میں group بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہم نے یہ example کی ہے اس کی grouping ہم کیسے کریں گے دیکھیں grouping آپ پہلے آپ دیکھ لیں grouping کیسے کریں گے ہم ٹھیک ہے grouping اس کی اس طرح ہوں گی ایک طریقہ تو یہ ہے یہ دو ہے نا دو کا ہم group بنا سکتے ہیں بسکلی تو ان دو کا میں نے کیا کیا ہے ایک group بنا لیا ٹھیک ہے دوسرا یہ کیا طریقہ ہے کہ میں نے ان دو کا group بنا لیا مطلب دو groups میں نے بنا لیا اور ایک چیز یاد رکھ نہیں ہے ہم نے کوشش کرنی ہے minimum number of groups بنائیں کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے ان کو simplify کرنے اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان دونوں کا group بنا لیں ٹھیک ہے ان دونوں کا بھی group بن سکتا ہے لیکن اگر ہم ان دونوں کا بنائیں گے پھر ہم اس کو ان دونوں کا بھی بنا لیں گے ان کو تین groups بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اس سے BETر ہے کہ دو groups میں یہ element cover ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں ایک ان کو دو groups میں ہی لے لیں گے اب جب وہم نے دو groups بنائے لیا ہے groups جب ہم نے بنائے لیا ہے اب ہم اس کو simplify کیسے کریں گے یہ چیز یہاں پہ دیکھنی ہے اب دیکھیں جب میں نے یہ والی سیلیک کی ہے یہ والی دو سیلیک کی ہیں یہ پہلے اوپر والے کو دیکھ لیں اوپر والے ان دو ونس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اب گروپ سنالی آپ ان دو کو دیکھیں جو پہلا گروپ ہم نے بنایا ہے اس کو میں نے فرس کا نام دے دیا ون اور اس کو میں نے ٹو کا نام دے یہ میرا گروپ ون ہے یہ میرا گروپ ٹو ہے اب گروپ ون کو دیکھیں اب ان کو анسر بھی تو ہم نے لکھنا ہے سمپلی فائی کر کے اب دیکھیں اس میں کیا کامر آرہا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک ہی ویلیوز زیرو تھی دونوں کے لیے ایک ہی ویلیو کیا تھی دونوں کے لیے زیرو تھی ٹھیک ہے تو ویلیوز زیرو ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اے لکھ لیا تو ویلیوز زیرو ہے زیرو تو ہم اس کو 1 کرتے ہوں میں نے اس کا کمپلیمنٹ لے لیا کیونکہ A کی ویلیو زیرو آ رہی تھی اب اس کے ساتھ پروڈکٹ لینا ہے ہم نے کس چیز کا اب اوپر دیکھنا ہے ان ویلیوز کو دیکھنا ہے ان ویلیوز میں جو سیم ہوگی اس کو ہم لیں گے جو ویلیو چینج ہو رہی ہوگی اس کو الیمنیٹ کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ زیرو ہے یہ ون میں چینج ہو گیا ہے مطلب کہ یہاں پہ ویلیو بی کی زیرو تھی یہاں پہ بی کی ویلیو ون ہو گیا پلس لگا دیا اب دوسرے گروپ کو لیں دوسرا گروپ یہ آ رہا تھا ہمارے پاس ون اور ون یہاں پہ دیکھیں اے کی ویلیو کیا تھی ون تو میں جسٹ اے لے لوں گا یہاں پہ زیرو تھی تب اے کمپلیمنٹ لیا یہاں پہ اے کی ویلیو ون ہے تو اے لے لیا اب دیکھیں ادھر بی اور سی کو ویلیو دیکھیں گے بی کی ویلیو یہاں پہ ون ہے یہاں پہ بھی ون ہے سیم آ رہی ہے میں نے لکھ لیا اب سی کو دیکھیں یہاں پہ ون ہے یہاں پہ زیرو ہے تو میں نے اس کو ایلیمنیٹ یا اگنور کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر یہ آ گیا اے کمپلیمنٹ سی پلس اے بی اب دیکھیں اب ہم میرے پاس یہ آنسر آ گیا کہ میپ کی مدد سے اس کا آنسر یہ آیا ہے اس کا آنسر سالف کر گیا اب میں اس کو ٹوٹ ٹیبل سے آپ کو بتا رہتا ہوں جو ہم پشلہ طریقہ کرتے تھے اس کو سالف کرنے کا دیکھیں 1,3,6,7 1 مین ٹاوم 1 تھی نا تو میں نے اس کو لکھ لیا اے کمپلیمنٹ بی کمپلیمنٹ سی پلس دیکھیں تیسری ٹرمز آ رہی ہے تیسری یہ آ رہی ہے اے کمپلیمنٹ بی سی اے کمپلیمنٹ بی سی پلس اب چھتی یہ آ رہی ہے اے بی سی کمپلیمنٹ اے بی سی کمپلیمنٹ پلس ساتھویں کیا آ رہی ہے اے بی سی مطلب یہ والی میرے پاس اس کو میں نے سمپلیفائی کر کے یہ لائے اب میں اس کو یہاں سے سمپلیفائی کروں گا جس طرح ہم پرانے طریقے سے کرتے تھے تو ہم نے کامن لینا تھا جو رولز ہم یوز کرتے تھے بیسیکلی ٹھیک ہے اب اگر ہم ان دو کو دیکھیں ان دو میں کیا کامن آ رہے ہیں ٹھیک ہے اے بی کامن آ رہے ہیں تو میں نے اے بی لے لیا تو اندر کیا رہے گا مطلب ان دونوں کو سمپلیفائی کر کے میرے پاس یہ چیز آگئے اب ہم نے دیکھنا ہے ان دونوں میں ہمارے پاس کیا چیز کامن آ رہی ہے اب دیکھیں ان میں کامن آ رہا ہے جی اے کامن لے لیا تو اندر کیا بچے گا بی کامن لے لیا تو ہمیں یہ چیز بھی پتا ہے بی کامن لے لیا ٹھیک ہے اے کامن لیمنٹ سی انٹو وان تو ہمارے پاس آنسر کیا آ رہا تھا اے کامن لیمنٹ سی پلیس اے بی تو آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی آنسر وہی آ رہا تھا اور اوپر کرناف میپ سے بھی آنسر وہی آ رہا ہے لیکن یہ والا جو ہے یہ زیادہ ایزی ہے سمپل وان زگانے اور ادھر دیکھنے مطلب یہ جب زیادہ ویریابل ہو جائیں گے اس کو اس طریقے سے سالٹ کرنا ڈیفیگرڈ ہو جاتا ہے تو اس میں کے مائپ زیادہ ایزی ہوتا ہے اس کو سالٹ کرنے میں تھوڑا سا آپ کو گروپنگ کا مزید بتاؤں گا کہ گروپ کیسے بناتے ہیں لیکن فیلال یہ چیز اگر کانسیپٹ سمجھ لیں تو آگے اس کو سالٹ کرنا بہت ہی آسان ہے تو بیسیکلی یہ تھا کے مائپ کیسے ہم کے مائپ کو یوز کر کے بولین ایکسپیشن کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں آگے انشاءاللہ ایک دو ویڈیو میں اور اس پر ایک دو مزید ایگزیمپل کے ساتھ اپلوڈ کروں گا گروپ کیسے بناتے ہیں یہ ساری چیزیں آئی ہوپ آپ کو کچھ نہ کچھ اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی